امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے قاضی انتا کیا کہ ایک عجیبہ کیا نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھ رہے ہیں شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے دھر لیا چور نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے وانا میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا قاضی نے کہا خدا تیرے بھلا کرے میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے ساتھ میں قاضی شہر بھی ہوں لہذا مجھ پر رحم کر چور نے کہا الحمدللہ ایسا شخص جو بیچارہ فقیر نادار ہو اور اپنے نقصان پورا نہ کر سکے کے بجائے آج ایک ایسے شخص کو اللہ نے میرے قابو میں دیا ہے کہ گر اس کو میں لوٹ بلوں تو شہر واپس جا کر اپنے نقصان برا کر سکتا ہے قاضی نے کہا خدا کے بندے تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے پس جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بیدت اجاد کی تو اس پر اللہ کی لانت چور نے کہا میری جان یہ حدیث مرسل ہے جو شوافع کے خجت نہیں اور ملفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل قلاش ہو فاکوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہوں اور ایک عدد کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو ایسی ضرورت میں اس شخص کیلئے آپ کا مال بلکل پاک و حلال ہے کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرمایا کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اسم سے کھانا حلال ہوتا نیز علمہ کا اس پر اتفاق ہے اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لئے دوسرے کا مال حلال ہے اور اللہ کی قسم میں اسی حالت سے گزر رہا ہوں لے اشرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو قاضی نے کہا اچھا اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو وہاں میرے غلام اور خادم انہیں آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں چھوڑ نے کہا ہرگز نہیں ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے قاضی نے کہا میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا چھوڑ نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے نافے رحمت اللہ علیہ سے سنی انہوں نے عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ سے کہ یمین المکرہ لتلزم مجبور کی قسم کا اعتبار میں اور مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے لہذا فضول بحث سے پریز کریں اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دیں نبی برز قاضی اس پر لا جواب ہو گیا اور اپنے ساری مال کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا چھوڑ نے کہا شلوار بھی اتار کر دیں قاضی نے کہا اللہ کے بندے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے چھوڑ نے کہا اس کا آپ غم نہ کریں کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے کہ مالک رحمت اللہ علیہ نے ہم سے حدیث بیان کی وہ روایت کرتے ہیں نافر رحمت اللہ علیہ سے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو اور آپ تو کسی صورت میں بھی گناہگار نہیں کیونکہ آپ حالت استراری میں ہیں خود بے پردہ نہیں ہو رہے بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں لہذا لائنی بحث مت کریں اور جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں ریورز کارزی نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم کارزی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے ہم تو جھگ مار رہے ہیں جو کچھ تجھے چاہیے لے پکڑ لاحال والا کو دلہ بلہ اور یوں جور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا ہی